اسلام علیکم خبرہار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال فتین وزرات آج شو کا آغاز کریں گے ابن بطوتہ کے ساتھ ملاقات کر کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے چند ہمسر مقامی انڈینز کو بھی بلا رکھا ہے جن میں ایک صاحب جو مقامی دہکان ہے اسلام علیکم ایکی چاکاسی ویسے ہیں نہیں وہ بزرگ انصر ہے نہیں تسیم پہلو ہاتھ میں رہا ہے کہ ہاتھ ونگا تو آٹا نہیں راجہ مرحاجہ کو چھوڑ کے راجہ راجہ مرحاجہ کو مرحاجہ نہیں ہوتا یہ وجہ ہے کہ مرحاجہ صاحب میں نے آپ کے ساتھ بات نہیں کی اچھا کرنی پڑھا گی ہماری بڑی انویسمنٹ ہے اس پہ جی کیا حال ہے آپ کا میں بلکل ٹھیک تھاک دوسرے سنوں آپ کا پورا نام بڑا طویل ہے ابو عبداللہ محمد ابن بطوتہ تیرہ سو چار میں محصوف پیدا ہوئے مراکش کے بربر ٹرائب میں بڑا تگڑا بہت دلیر اور جنگجو قبیلہ تھا بربر جس کو بربریت کہتے ہیں یہ تو بربریت کا شکار کیونکہ ان کے کچھ قوانین تھے کچھ روایات تھیں وہ بہت سخت تھیں جس پر مخالفین کہتے تھے یہ تو بربریت ہے یہ تو تاتاریت ہے ایکزمپل دی جاتی ہے تاتاری بھی اسی طرح کی تھی اچھا جی آپ کون ہیں یہ تاتاری ہیں تاتاری ہیں اچھا ہمیں نہیں کہہتے ہیں تاتاری ہیں خان صاحب کہی دیا خان صاحب لوگ آسی چلے خان صاحب یہ ہیں لیکن آپ یہ تو سیدھا کرو یا اچھا یہ نہیں کہ انہوں آٹھا کہیں دے پائیں آٹھا اچھا یہ آٹھا ہوتا ہے ہاں نہیں تو آنٹے نہیں بتا ہوئے آٹھے کہتے ہیں یہ حسانے والے لوگ ہیں اچھا یہ اس دور میں بھی آواز آری تھے او کیا آواز آرہ بھائی آتا ہے ہمارے پاس دیاریاں لگا کے چلے جاتا تھا انہیں اپنے چار ہاتھی مارے پاس اچھا نہ کتھیں بیٹھا گئے آٹھین اٹھا ہے کوئی درچانا سنڈے ہوئے تیرا کہ وہ تو نزیہ اچھا یہ دل بڑا لگاتا تھا ہمارا مایوس کرتا تھا ہمیں باتیں سنا مایوس کرتا تھا محضوظ محضوظ کرتا تھا تو تم نے مایوس کیوں کا اوہ آپ کو پتا ہے ہم حکمران لوگ ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہی ان چیزوں کا نارے پاسی 1386 کیڑا سانتا سیادری 1304 اور یہ اس کی پیدائش تھی 1304 اور 3540 میں اس نے ادھر سیر سپٹا کیا تھا اور 68 میں یہ فوت ہوا 1368 یا 69 اچھا یہ آپ کے ساتھ آئے ہیں یہ کون ہے اے میڑا مقامی پانڈی ہے بھائی جان بھائی جان یہ گال بات کیا میں آئی تک نہیں بکیا یہ تھے انہیں گال سنائی لوگوں نے پہہ سوٹنے شروع کر لیا اور محمد طغلق جیسے سیریس آدمی کو جو اس نے آگے لگا لیا اس لیے کہ یہ سچ ایک گوڈ کنورسیشنلیس بات نہیں ہوتی میں اس سے بہت متاثر ہوں میں اس بات کے بھی کوئی خلاف نہیں ہوں کہ اگر یہ کسی کو محزوز کرتا ہے کسی کو امپریس کرتا ہے اس کے عوض اس کی چاہ پوری بادشاہ ہی لے لے یہ وہ اس کی فی ہے وہ لیتا ہے تو چرب زبان ہوا نا چرب زبان تھا حاضر دماغ تھا شارپ ویٹڈ تھا لیکن اس نے ایکسپلائٹ کی اپنی ایکالیٹی یہ جو بڑے ایکٹرز ہیں کہ بڑے اداکار ایکسپلائٹی کرتے ہیں نا اس لیے کہ برینڈ بن جاتے ہیں وہ برینڈ میں نے انڈیا ایشو ہے جہاں میں اس کے خلاف ہوں کہ اس نے غلط بیانیاں کی ہوئی ہیں میں اس کو مورخ نہیں مانتا سر یہ کیسے پروو ہوا کہ غلط بیانی تھی لاتعداد چیز ہے مثلا یہ کہنا کہ چھوٹی موٹی زیب داستان کے لیے تو ہو سکتی ہیں لیکن اس نے مالدیبز کے آس پاس ایک پرسرار جزیرے کا تذکرہ کیا ہوئے ہیں وہاں پہ لاتعداد جزیرے ہیں کہ ایک جزیرہ ایسا ہے جہاں پر عورتوں کی ساخت کے بارے میں ایک خاص طرح کی تو وہ ڈیٹیل پڑھ کے دیکھ لیجئے گا تو لوگ بڑے نماغ سے پڑھا کرتے تھے یار ابن بطوتہ کہہ رہا ہے وہ بھی عربی میں کہہ رہا ہے غلط کیسے ہو سکتا ہے جبکہ بائیلوجیکلی آج تک پروو بھی نہیں ہو سکا کہ اس طرح کی عورتیں ایگزسٹ بھی کرتی تھیں اس جسامت اور اس ساخت کی مالدیوز اس کو بہت پسند تھا مالدیوز میں اس کا دل اتنا لگا کہ اس نے ایٹا ٹائم چار شادیاں کی وہاں یہ دل نہیں لگا پاچی یہ دا لگا سی کیونکہ دل لگنا تھا ایک کتی شادی ہوں تھی چار دا لگنا ہوں نہیں اور چار شادیوں کو پیسے ہم نے دیئے اس کو راجہ صاحب نے چھے ہاتھی بیچے پاک کشی کی تھی کیوں اتنا نیچے کیوں لگے ہوتے تھے یہ عربی بولتا تھا یہ نیمی پا لیندہ سی دس لوگ بھی بیٹے ہوتے تھے ایک سوال کرتے تھے سب سے پہلے یہ جواب دیتا تھا ہم اسی بات میں دیتے تھے اس کو ترد زماغ تھا یہ کیا ہے ترد زماغ اس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا بولنے ترد زماغ تھا ترد زماغ تھو کہ میں کیا بولنے یہ چرب زبان کہنا چاہتا ہے مجھے لگتا ہے اس وزن سے مجھے یوں لگ رہا ہے آپ ہیں پڑے لکھے لوگ اگر اجادت ہو تو اچھا یہ سوال دا ابن بطوتا ہے میں ابن بطوتا نہیں ہوں پا جی تو انہوں ہی ہر شاہ دا پتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شاہ ہم ایک لمحے میں کمپیوٹر سے پوچھ لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ غلط بیانی نہیں کرتے یہ تو جان بوچ کے غلط بیانیاں کرتا رہا کہتا ہے میں بیجنگ گیا جی اس کی باتوں میں پتہ ہی نہیں ہے اس وقت اس کا نام عجیب و غریب تھا کہتا ہے میں زناڈو تک گیا ہوں نہیں گیا پھر کہتا ہے میں بلغاریہ تک گیا ہوں اورینٹلسٹ کہتے ہیں اس نے خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھا جو اس نے منظر کے چیل کیا ہے ٹوٹلی ربش میپ ہی نہیں میچ ہوتا اس کا روٹ ہی نہیں میچ کر رہا پھر بلغ کے بارے میں اس نے بہت ساری چیز حالانکہ آیا اسی طرف سے تھا سنٹل ایشیا سے پھر یہ ہندو کش گیا ہندو کش کی حوالے سے اس کی بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے بلغ کے بارے میں اس نے اس کے محلوں اور اس کے حدودربہ کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں وہاں کے موسموں کے بارے میں وہاں کی دیگر چیزوں کے بارے میں جو میچ ہی نہیں کرتی ہیں پھر یمن کے بارے میں حالانکہ اسی طرف سے یہ آیا ہے بٹی نیور ونٹ ٹو یمن بائی جنمہ ہاں ٹریول لاؤگر ہم اون زمانے تھے ہاں ٹریول لاؤگر تھے آپ اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ آپ گپ پہ گپ لگایا چلے جاتے ہیں اس وقت تو آپ کی گپ فروشی ٹھیک رہی لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے کئی جنریشنز بعد جن لوگوں نے آنا ہے وہ اچھے خواہ سے محقق ہوں گے وہ بات کی تہہ تک جائیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے ہندو کش کے بارے میں آپ کچھ کہہ رہے تھے ہندو کش کے بارے میں جو عام تاثر تھا وہ یہ کہ یہ ہندو کش ہے کوہ ہندو کش اس نے پھر بتایا تھا پہلی دفعہ کہ یہاں پر ہندو غلاموں کی ترسیل ہوتی تھی اس روٹ سے اور شدید سردی کے باعث وہ بیچارے مر جاتے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں تو اس پہاڑی سلسلے کا نام کوہ ہندو کش رکھا گیا تو ہندو کش لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیونکہ یہاں پر اکثریت ہندووں کی تھی بہت زیادہ ہندو رہتے تھے ہندو کش میں نے بھی ایک مقامی پڑے لکھے دوست سے پوچھا تھا اسے ہندو کش کیوں کہتے ہیں میرے خیال میں تو ہندو کش ہے کیونکہ یہ علاقہ تو ہندووں کی افضائش کرتا رہا انہیں پالتا رہا ہے اس نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا بائیس سال کی عمر میں محصوف گھر سے نکلے تھے اکی سال تھا ہم باہی سال تھا نا اکی سال پورے اچھا سرائی کی کہاں سے ذکھی آپ نے جناب میں کوئی ساریاں زبان آنے دن تا کوئی تو پتہ ہے ٹور پھر رہنے ہوں میں کوئی سرائی کی آنے دیئے سندھی آنے دیئے پشتو آنے دیئے جڑی آنے دیئے جانگلی آنے دیئے سارا کو جانتا تھا ایسی خام خا گپیں لگا رہے سندھی کیسے آتی تو بائی جان پوری جی پوری اچھے تھی سفا نا بلکہ پوری اچھے تھی تاکہ ماں چاہ ماں تو ایڈی کا گالی کون ہے حکم کیوں اصل میں ننڈا ہویا ہاں سے سفا ننڈا ہویا ہے بائی انہ دور میں ماں ننڈا ہوں دو بائی موکے چاہ دا یار یہ کیسا پہو کری اچھا جی اس نے اوبرال سوہ لاکھ کلومیٹرز کا سفر تہہ کیا تو اس دور میں دو سال کا سفر حج ہوا کرتا تھا تو اس کی مشکہ سخن اتنی ہوگی اور پھر اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا لکریٹیو کام ہے باہر سے آیا تھا نا ویل بیلٹ بھی تھا کال تھا سمارٹ کوئی ایک ویٹڈ یہ موٹے ایرابز کی طرح نہیں تھا یہ بڑا گوڈ لوکنگ اور داڑی شاڑی بڑی پیاری تھی تو ہر جگہ پر اس کی بڑی آو بھگت ہوتی تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت ہی اعلی طریقہ ایک کہ سہر سپٹا بھی ہوتا رہے گا اور میرے رزق کا وسیلہ بھی اللہ نے یہی بنا دیا بھائی جان کو جو بھی ہیں بات کرنے دو اچھا جو بھی کیا مطلب ہے اوہ یار تمہیں ٹیم مل گیا گلم کا بھی جو جڑیہ ہے ترنے سے آپ کی اس رمضان میں کیوں ریزولیشن ہو میں نے اس رمضان میں ایک تو اپنی نیند پوری کرنی ہے ٹکا کے اچھا وہ مشکل لگ رہا ہے کام نہیں نا کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے نمبر ٹو قرآن کلاس کو ہم نے ریزیوم کی ہے اور نمبر تین میں کوئی تین ایک کیجی اور ریڈیوز کروں گا ہم یہ اتھا ناگی ٹیپ ہے بریکہ نہ لیندے ہو وہ بات جو لیتے ہیں بریک ہے اچھا زکاة دیتی ہسی آئے ہیں سواب نارمے کا چلو آپ کو زکاة چاہیے مل جائے گی کوئی قصیدہ وصیدہ بھی تے لکھویں سو نا آپ کی ویسے خدمت کر دیں گے قصیدے کی ضرورت نہیں ملے جناب مفتج میں کچھ نہیں گنے نا چلے میں نے آپ کو بہت اللہ بریٹا گن دینی تھی اب نہیں دوں گا نا نا چھا روک ایک سکنے کی ایک سکنڈ ایک سکنڈ وہ بریٹا ہو جنہی نکھائیے بھی او اے تنیو یار اے تنیو خدا دا باستہ اور پھر عالم فاظل تو عالم فاظل یہ ایڈوانٹیج تو ہے نا اس کی اس کو بھی یار وہ تو مانگ رہا ہے نا میں نے مانگا کبھی نہیں نہیں اللہ کو بھی نہیں مانگیا اللہ سے کون ہے بدنصیب ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اور خدا کی قسم میں کم از کم دعوے سے کہا تو میں صرف اللہ سے مانگتا اور اسی سے ڈرتا ہوں بے شک اور آپ صرف اللہ سے ہی نہیں مانگتے باگی سب سے مانگتے پاچی انہوں گن دے رہے ہیں اسے انہوں کار تو اسی لے دے ہو نام مولا خال کیوں مانگ رہے ہو ان سے میں بیٹھا نہیں ہوا کیا چاہیے تمہیں سب ہون تو اسی فکر ہو چکے ہو سارا کدھ لٹاتا ہے سنیش دے اوہ بتوٹے نا سائی گے نام میرے سائی گا تو میرا حق بہت خدا لیکن میرا راگداری نہیں کر سکتا نامی مولا ربا جبند ربا جبند کھولا کھولا جا بوجھے یہ اندر دل میں کی ہے دل میں ہلکی سے کھولا کھولا راجہ صاحب راجہ صاحب میرے نا تبلا ہو جاؤ دے رہے اچھا آپ لوگوں میں کوئی غریب بیٹھا اس وقت جی آپ میں نے بھی پوچھ نہیں تھا کیونکہ حالات ساڑے بھی اس ٹائم بہت مارے ہوئے ہیں پلے وقتاں جا ہاتھی بھی سی محل بھی سی لال کارپٹ بھی سی پنوارہ درودر نیزے پھڑ کے بندے گھڑے سی انہوں ہی نیزے لیا کے سانولپ بن رہے ہیں اچھا انتہائی احمقانہ بات اس نے ہتھی کے بارے میں کر رکھی ہے کہ اگر آپ ہتھی کو مار دے نا تو ہتھ نہیں آکے آپ کو قتل کر دے گی یہ سام کے بارے میں مشہور ہے سام کے بارے میں بھی ایسے بکواس ہے اور جو زیب داستان کے لیے اس نے چھوڑی ہے نا جو جو انتہائی اللہ پائے کی چھوڑتا تھا ان میں سے یہ ہے کہ سہرا میں ہم بھوکوں مر رہے تھے فاکے ہو رہے تھے تو انہوں نے ہتھی زبا کر کے کھا لیا تو پہلی بات تو یہ کہ ہتھی کو زبا کرنا بزاتے خود جو ہے بری بات ہے ہتھی کو کابو کیسے کیا چلس پلائی ایسے پہلے ہتھی نے چار گانے سنائے رہا کہتے ہیں کہ ہتھی سب نے کھا لیا تو میں وحد تھا جس نے نہیں کھایا تو رات کو جب سب خواب خرگوش میں تھے فتنی آئی اس نے سب کو مار دیا اور مجھے تلاش کر کے چھوڑ دیا کہ نہیں اس کا کوئی قصور نہیں اس نے نہیں کھائی دیکھو نا یہ کیا کرتا رہا ہے بنیادی طور پر ریڈیو گپستان تھا جی 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 پھر اس نے پتے سے متعلق بھی ہے کتنی عجیب و غریب بات کر رکھی ہے پتہ کہتا ہے کہ چائنہ کے آس پاس ایک پرسرار درخت ہے جو سارا سال ہلتے رہیں پتے گرتے نہیں ہیں تین سو پینسٹھ دنوں میں صرف ایک پتہ ہے جو گرتا ہے پورے سال میں پورے سال میں اور اس پتے کے اندر تاثیر یہ ہے کہ سینکڑوں دوائیاں اس پتے سے بنتی ہیں اور آدھا پتہ بادشاہ اپنے پاس رکھتا ہے آدھا عوام کو دے دیتا ہے محمد تغلق نے اسے سفیر بنا کے چائنہ بھیجا پورے کمک ساتھ دی ساتھ گھوڑے غلام لانڈیاں خزانہ چلتے چلتے آگے پیچھے ہوگے وہ تو مالہ بار کے آس پاس کہتا ہے میں وہاں پہ لٹ گیا سارا کچھ چھین چاہتا ہے یقیناً اس نے بیچ دیا ہوگا کیونکہ جہاں یہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی اچھا گاہ کا ہے ہر چیز بیچ دیتا تھا اسے پتہ تھا اس جیسے موجود ہیں ہر جگہ وہاں جا کر تھوڑی سی قصیدہ گوئی کرتا اور پھر سے تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی پھر تم گئے کیوں نہیں اس نے کہا میں ان پجاماز میں جاؤں میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں میں کیسے جاتا اس نے تقریباً ساٹھ بادشاہوں کے ساتھ ملاقات کر رکھی تھی دو ہزار کے قریب وزیروں مشیروں اور زومہ کے ساتھ اس کی یاری دوست تھی کپ شپ اور انداز ایسا تھا کمال کا مانگت تھا ایک بادشاہ نے اسے کہا کہ ہاں بھئی ابنِ بطوتا کیسا ہے جہانِ رنگو بو ٹائپ کہ طبیعت ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہیں تو اپنی جیب میں سے یہ نکال کے تو کہتا ہے بس دل خالی خالی سا ہے اس طرح بے سکون فکرہ جیب ہی نہیں دل بھی خالی ہے تو پھر وہ شام کی محفلوں میں بھی شریک کر لیا کرتے بلا کر گفشب بھی کرتے اور جاتے ہوئے اسے انعام و اکرام سے بھی نباز دیتے تھے بھائی جانے چین علی گال ساں کی دیئے وہ گواہ بیٹھے چین گئے ایسے چین شاہ سے آپ میں دسنا وہاں اصلیت گلے ویکے چین دا سفر بہت لمبا تھی اسی جدو کرو نکلے ہیں پہلے جڑا والے اسی اڈے سے گئے ہیں اوٹھے جا کے روکے ہیں دہنے کیا رو پینی ہے ہوئے ہوئے میں ایک تن ہزار سال چین پاؤنٹ لانے اچھا روٹ تو بتا دو کس طرف سے گئے جڑا والے تو اسی نکلے ہیں ہاں جیو تھے ایک بندہ واضح لان رہے اسی باس دے چین ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ جڑا والے سے صرف یہ بتا دو کہ روٹ کیا تھا وہاں سے کدھر گئے ہاں سے صدا چینہ سے بارڈل سے چلے گئے ہیں کس طرف سے اے نہیں میں نے پتا پتا نہیں ہو کدھروں نے شوٹ رسطہ کو اختیار کیتا ہے اے نے میری ڈیوٹی لائی تھی کہ پتا ڈگے تے میں نو دھتی ہاں جی جو پتا ڈگیا ہے سڑا چوک کے کھا گیا باچہ نراضی ہے یہ دی ہو رہی طبیعت ہوگی پورا چینہ آگیا گئے پچے مچے پتا نہیں پتا سڑا ریڈ بول دا سی کدھر پسی مار کے چینہ کدھر رشیہ کدھر پاکستان ہے میں تنی نو کانفیڈنس ہندہ جنہا ہاں کہنے بات ہے ہاں 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 یہ نا دی گفتگو سون کے کرنا تھے بڑا اچھا اثر پہندہ ہے ہاں تم بچپن میں بڑی بہن سے لوری سنتے ہوگی اور ایس کانچو بے کھونے ایٹم بم چلاتا ہے پتین وزرات we'll take a break stay with us Welcome back پتین وزرات آج کی ڈسکشن ایک کتاب سے متعلق ہے اور اس کا نام ہے The Seven Habits Of Highly Effective People یہ قدر غیر روایتی کتاب ہے نارملی یا ہم تاریخ کی کتابیں ڈسکس کرتے ہیں سیاست کی ڈسکس کر لیتے ہیں یہ بالکلی ڈیفرنٹ چیز ہے اس کا جو یونرہ ہے اسے آپ سیلف ہیلپ کہیں گے سیلف ہیلپ ایک یونرہ ہے جس میں بے شمار کتابیں ہیں اور اس میں کوئی شب نہیں کہ یہ بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے جی میں نے امریکہ میں ایک کتاب پڑھی تھی اور ایسی یہ کتاب بھی میرے گھر پڑھی تھی میرے چچا کی کتاب تھی اور انہوں نے بھی غالباً پڑھی نہیں ہوگی بیس سیلر تھی انہوں نے جوش میں آکے لے لی ہوگی کیونکہ ان کے شب و روزی ایسے تھے کہ مجھے لگتا ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا برنہ وہ اس کتاب کا تذکرہ کرتے میں نے وہ کتاب پڑھ لی اور اس سے مجھے بہت فیض ملا کون سی کتاب دونٹ ٹاک آباؤٹ دو اٹ اس کے پہلے صفحے سے ہی میری انٹرسٹ اس میں ڈیویلپ ہوگی میں نے ان شوز میں کئی اس کی چیزیں دہرائیں ہیں اور ڈسکس کر رکھی ہیں تو کارنیگی بھرا پڑا ہے کارنیگی اس پرابیلی بیسٹ رائٹر آف دس یونرہ یہ سٹیفن کوی نامی ایک رائٹر ہے اس کو سٹیون بھی کہا جاتا ہے سٹیفن بھی کہا جاتا ہے سپیلنگ سٹیفن کے اس نے ہارورڈ سے ایم بی اے کیا اور اس کے بعد پھر اس نے پی ایچ ڈی کی سیلف ہیلپ کے مکالے پڑھے کتابیں پڑھیں اتنا زیادہ پڑھ لیا بقول اس کے سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑھی اسے کہ ان کتابوں کا کرکس ان کتابوں کا جوس اس نے سیون ہیبٹس کی شکل میں پیش کر دیا اور دیکھئے قسمت نے یاوری کی اس طرح کی بات کلک اس طرح ہوئی اس کی محنت رنگ لائی کہ اوور نائٹ ہی بکیم ای ہیوڈ سیلیبرٹی چالیس ملین سے زیادہ کوپیز اس کی بکی ہیں اب تک یعنی چار کروڑ پھر یہ شخص اسی کی بدولت عرب پتی بن گیا یعنی ای بکیم ایک ایک بلینئرز ایمیرکہ اور محض کتاب کی وجہ سے بلینئر ہونا کچھ چھوٹی بات نہیں یہ ایک انتہائی محدود کلب ہے آپ کا تیل نکلا ہے نا آپ کا کوئی سٹیف جوبز والا کام نکلا ہے آپ کی ای بے بڑی ہٹ ہو جائے آپ کی وینڈوز ہٹ ہو جائے آپ کا انڈرویڈ ہٹ ہو جائے آپ بل گیٹس بن جائے تو الگ بات ہے محض کتاب کی فروخت پر یہ ہری پوٹر شورٹر جیسی مثالیں دو چاری ہیں یہ بھائی صاحب پیدا ہوئے تھے انیس سو بتیس میں انیس ڈائیڈ ان ٹو تھاوزن ٹو شکیل صاحب نے اس کتاب سے متعلق ایک کورس کیپٹل ہے اور بہت دور دور سے لوگ اس میں آئے تھے تو میں نے اپنے انسٹرکٹر سے پوچھا کہ کیا سٹیو کوی بھی آرہے ہیں کیا مزاگ کر رہے ہیں وہ صرف بہت بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیمپ گائیڈ کرو انہیں بتاؤ کہ کیسے منجمنٹ کرنی ہو منجمنٹ پہ اس نے بہت زور دیا اب اس کا کرکس یہ ہے کہ یہ جو انتہائی ایفیکٹیو لوگ تھے انتہائی کامیاب لوگ محض کامیاب کافی نہیں ہوتا ایفیکٹیو ہونا بھی اب دیکھو یہ بات قوی کرتا ہے دنیا کی پکچر آپ کے سامنے وہی آئے گی جو آپ کی اپنی پرسپشن ہے تو پرسپشن چینج کریں سب سے پہلے اپنے اندر اگر آپ دنیا کو چینج کرنا چاہتے تو خود کو چینج کریں وہ کہتا ہے دی وے وی سی دی پرابلم اس دی پرابلم اب اس کی کتاب کا جو ایک فوکل پوائنٹ ہے نا وہی پیراڈائم شفٹ ہے جو ٹونٹیت سینچری میں ہوئی کہ پہلے تمام تر زور آپ کے عدات و اتوار پہ ان خسائل پہ لگایا جاتا تھا جو ہیمینیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مثلا آپ کے ٹریٹ کے انسان کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے انسان کو بہادر ہونا چاہیے انسان کو صاف گو ہونا چاہیے اس کو فیاض ہونا چاہیے اس کو روشن خیال ہونا چاہیے یہ ہوا کرتا تھا ایک دور تھا لیکن جب یہ شفٹ ہوئی موڈرن ازم کی طرف معاملہ ہے جب میٹریلیسٹک محول تاری ہو گیا پوری دنیا پر تو ایک ہی فکرہ تھا بھائی جان کامیاب ہونا چاہیے نہیں سکسیڈ سکسیس بائی اینی مینز بائی اینی مینز بائی کروک پھر انڈ جسٹیفائی دو مینز حالکہ یہ کئی گئی بات رینیسانس کے دور کی ہے پوسٹ رینیسانس میکی 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 انڈ جسٹیفائی دو مینز کامیاب ہونا کامیاب ہونے کے لیے تو پھر چوری بھی کر سکتے ہو ڈکیتی بھی کر سکتے ہو نا اینی 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 شکریہ جسٹیفائی دو مینز یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کے اینڈ کی طرف بڑا زور دیا ہے کبھی صاحب نے سارا اپنے ایکٹر نے یار ان کا نام ہے کبھی میں نے بتایا نا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے کبھی عبدال کبھی کبھی is for اللہ لیکن یہ کووی یہ انگریزی نام ہے کرسچن نیم ہے اور اس کا تلفظ ہے تو یہ جو موڈرن آپ کا معاملہ ہے اس میں سکسس کے ساتھ ایک اور چیز ہے پبلک امیج اپنے امیج کا بھی خیال رکھنا ہے چاہے جو بھی امیج اس کا خیال رکھنا چاہیے اور پہلے تھا کہ اپنا امیج بھی بہت اچھا رکھو اور اپنے کردار کو بھی بہت اچھا ہے اب اس میں کریکٹر نام کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ کبھی نہیں کہہ رہا اس نے کہا تھا یہ دو نظریات تھے یہ دو سکول تھے بہت پہلے ہیومن ٹریڈز کی بات ہوتی تھی کہ ایسی ٹریڈز ہوں جو انسانیت کی پہچان ہے فی زمانہ ٹونٹیت سینچری اور آنورڈز میٹریلیزم کی برمار اور اس میں یہ ساری چیزیں آگی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی نے یہ سات چیزیں پیش کی ہیں یہ کبھی نہیں کہہ رہا کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں اب پہلی خصوصیت کیا ہے پہلی habit کیا ہے جو most influential people جو most effective people have in common اپنائی وہ ہے be proactive کہ proactive رہیے آپ کسی چیز کے رد عمل کے طور پر معاملات کرنے کی بجائے آپ positive thinking کہ وہ لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے جو آدھا گلاس خالی دیکھتے ہیں کہ میں ہیلپلس یہ نہیں کھنے کھنے تم انسان اور تم کہہ نہیں کھنے کھنے تم کہو میں کوشش کروں گا اور آخری وقت تک کوشش کرتا رہوں گا ہوگا وہی جو مشیعت اللہ کی لیکن میرا کام سٹرگل کرنا کوشش کرنا پھر 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 ہیلپل ہر وقت سامنے رکھیں تیسری جو چیزہ وہ کہتے ہیں کہ put first thing first چیزوں میں prioritise کرنا چاہیے کہ میرے نزدیک یہ زیادہ اہم ہے پہلے یہ جیسے میرے نزدیک میرا show میری top priority ہے اور اس سے بہت effect ہوا میرا اپنا سارا نظام effect ہوا میری ہر چیز effect ہوئی لیکن میں نے show کو effect نہیں ہونے دیا میری top priority وہ تھی تو اب آکے میں پوزیشن میں ہوں کہ اگلی پچھلی کسرے نکال سکتا ہوں لیکن اگر میں پہلے ہی تساحل کر جاتا تو میں اس پوزیشن میں کبھی نہ ہوتا تو یہ کرنا چاہیے بہت آسان ہے prioritise کریں چیزوں کو ترجیحات ثابت کرتی ہیں کہ آپ کتنے sincere ہیں اپنے کام کے ساتھ پھر اس میں جو دلچسپ بات کبھی نے آگے explain کی ہے کہ prioritise نہ کرنے کا چاہخصانہ کیا ہے اس کا net result کیا ہے مس management chaos جمبل اور جب ایک چیز خراب ہوتی ہے نا تو ان رو ہر چیز خراب ہوتی چین ریاکشن پورے انسانی جسم کی طرح وجود کی طرح اگر ناک خراب ہے سسٹم خراب ہے ریسپیریشن میں پرابلم ہے تو اس کا اثر آپ کے تمام سیٹ اپ پہ پڑے گا جی چین ریاکشن یہ یہ ہے پھر جی سیک فس تو انڈسٹین دن ٹو بی انڈسٹوڈ کیا بات ہے یار بہی بہت سری کمال کتاب کمال ہمارے بچوں کو ایز سیلیبس نسابی کتاب پڑھائی جانی چاہیے اس کے ایکسٹریکٹس پڑھائی جانی چاہیے میں ہزیفہ سے ریکویسٹ کروں گا جس نے ترجمہ کیا وائر نیشنز فیل کا بہت اچھا کتاب گھر ہے ان کا کہ وہ اس کی ابریجڈ فارم چاپے کیونکہ بہت سارا کچھ ایسا ہے جو ہمارے دوستوں کو سٹوڈنٹس کو یانگسٹرز کو سمجھ نہیں آئے گا اچھا جی ادھر آئے کہ پہلے چیز کو سمجھو پھر سمجھاؤ تمہیں اگر سمجھ نہیں ہے تو تم سمجھاؤ گے کیا چھتی ایک چیز یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہتا ہے سینرجائز سینرجی ہر چیز میں آپ پانچ بندے ہیں تو ہر ایک کی طاقت اس کا کنیکشن پکڑیں ایک جگہ پہ کنیکٹ کر کے بڑا پاور آوس بنا دیں یہ سینرجی آخری بات شارپن دہ سو اپنی آری کو تیز رکھیں اپنی چھوڑی کو تیز رکھیں یہ جتنی چیزیں آپ نے سنی سمجھی ہیں ان کو وقتاً وقتاً دھوراتے رہیں اپگریڈ ذہن میں سجاتے رہیں یعنی اپنے سکیل سیٹ کو جو ہے اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً جی 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 بہت سے لوگ ہیں میں نے اپنے استاد کو یہ کہتے سنا یاور حیات صاحب اللہ غریق رحمت کرے آپ ڈرامے کیوں نہیں بنا رہے گھر بیٹھ گئے ہیں چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں آپ تو اتنے بڑے ڈریکٹر ہیں آپ کو آس کر لینا چاہیے تھا تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو موڈرنائز نہیں کیا میں نہیں بلکہ میں فیل تُو شارپن میرے سو اسی کیونکہ میں چپس اور اٹیچمنٹ جو موڈرن ٹائمز کی ہیں یہی بجائے کہ بجائے خوار ہونے کے میں بیک فوٹ پہ اچھا ہوں خواتی نظرات پھل ٹیک اپ بریک سٹے بتاؤ سٹے بیوکم بیک جی اروبہ خبر ہے کہ خاتون کے کلمی نام سے نوول لکھنے والے تین انام یافتہ افراد منظر عام پر آگئے یہ کہاں کا واقع ہے بارسلونا خاتون کے نام سے تین بندے نوول لکھتے ایک خاتون کا نام خاتون ایک تین بندے تین ہے نوول لکھا گیا انہوں نے نوول ہے جناب لا بستیا لیکن خاتون کے کلمی نام سے کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک ششکہ تھا ایک سٹائل تھا کہ اس طرح کے سسپنس تھریلرز ایکشن پیکٹ سٹوریز آدمی تو لکھتے ہیں مرد تو ہمیشہ لکھتے ہیں عورت کے کلم سے ویسے ہی لکھا ہوا عجیب لگے گا تو بعض چیزیں ہوتی جو پکڑی جاتی فورن کہ یار یہ تو مرد ہی لکھ سکتا عورت لکھ نہیں سکتی ایکشن پیکٹ بہت کم آپ نے تھریلرز دیکھ ہوں گے جو خواتین کے لکھے ہوئے سو مچ سو تھریلر موویز اور پھر وہ بھی ایکشن تھریلر آپ کو دور دور تک کوئی دیریکٹر میمی لادر is the only one ہرٹ لوکر جس نے بنائی تھی آسکر میرا تو بہت کم ہیں جن میں سے ایک میمی لادر ہے جو جرمن اوریجن کی ہے اور اس نے پیس میکر بنائی تھی کیا شاندار فلم ہے نکول کیڈ مین اور جارج کلونی مرد کا عورت کے نام سے لکھنا سمپتیز گین کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے سمپتیز نہیں میں سمجھتا ہوں بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ تحریر سے ایک جھلکتا ہے کہ یہ بندے کا لکھا ہوا کام نہیں یہ عورت کا ہے اس کی نزاکت بتاتی ہے اس کا سٹائل بتاتا ہے اس کی بعض وقات بیوٹی بتاتی ہے فاطمہ حسن کا شعر ہے میں کئی دوبار کوٹ کر چکا ہوں وہ خود بتاتا ہے کہ عورت کا ہے مرد ایسی لطیف بات کری نہیں سکتا کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں کیا بات ہے اسی طرح ایک بہت بڑی بہت بہت بک جارج ایلیٹ کوئی بھی نہیں کوئی بندہ نہیں یہ خاتون ہے میری این ایونز میری این ایونز اور اس دور میں ہزار مسائل تھے جس دور کی یہ کہانی ہے کہ عورت کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کجا کتاب لکھ ڈال نہیں آج بھی عورتوں کی شاعری ایکسپٹیبل نہیں ہے بہت سے لوگوں کو کھلتی ہے اور شہروں کو تو بہت ہی زیادہ کھلتی ہوگی اگر بیگم صاحبہ شاعری شروع کر دے نا تو کیونکہ اسے یقین ہی نہیں ہوتا اپنے آپ پر کی میرے بارے میں تو اس قدر خوشکوار باتیں ہو ہی نہیں کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں تو پھر یہاں پہ فساد شروع ہو جاتی ببو کی بیگم اگر یک سر میں نازش بطور لڑکی بن کے نہیں لکھتا تھا نازش جنڈر نازش تنویر کی طرح اختر کی طرح شبیم کی طرح انجم کی طرح سیماب کی طرح سیماب میں نے بہت کم دیکھ ہیں جو آدمی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں شاہر ہے سیماب سیماب ہوگا سیماب لکھنوی سیماب بارل پارے کو کہتے ہیں مرکیوری کو کہتے ہیں سیماب صفت وہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں نہ ہے کبھی ادھر ایک دم ادھر نکل جائے یہ بڑا ڈیسیپٹیو سا مطلب ہے ایک صاحب تماشا کیا کرتے تھے اور کبھی کوئی مجھے اسسسٹنٹ بنا لیتے تھے اپنا اس میں ایک آئل ہوتا اس کے پاس پارے کے اوپر رکھ کے آئل یوں کرتا تھا پارہ اس میں حل ہو جاتا تھا مداریاں بھی کی تھی ہیں دوسرے آپ مداری اندہ سیسٹن جوید اسلام اندہ سی برمنگم سے ایک خبر آئی تھی ایڈی چودری جو ووسٹر کے مئر تھے لارڈ مئر اللہ دیتا چودری ہوا لاہور رائٹ یہاں سے پندرہ سال کی عمر میں گئے تھے اور لارڈ مئر بنے ووسٹر کے ان کی پینٹنگ پچھلے ہفتے بہت بڑی پینٹنگ وہاں سے بنا کے وہاں کی جو بہت بڑے روائل آرکائیوز ہیں اس کے اندر شامل کی گئی ان کی پینٹنگ ہیں وہاں ان کی پینٹنگ رکھی گئی کنگرچولیشنز پاکستان بارسلونہ والے پاس آو ہاں جی ادھر ہی آ رہے ہیں یہ جب انام دیا جانے لگا نا کوئی دس ہزار یوروز تو نام بلایا گیا یہ تھی کارمن مولا سب احران ہو کے انتظار کریں گی اور شکر آج ہم نے کارمن مولا کو دیکھا ہے یہ انٹرویو بھی دیتی ہے یہ بیانات بھی دیتی ہے ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہے کبھی آج تک دیکھی نہیں شکر ہے نظر آئے گی سارے جب بڑے نماک سے سٹیج کی طرف دیکھنے لگے تو تین ادھیڑ عمر بابے وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے بابوں نے لکھایا اور ان کا کلمی نام مولا تھا سوزین سوان نامی ایک خاتون ہے کنیڈین رائٹر اس نے کہا ہے ان بابوں کو شرم کرنی چاہیے دھوکہ دہی ہے یہ کہ انہوں نے ایک خاتون کا نام استعمال کرتے ہوئے ہمدردیاں بھی آسل کی انہوں نے اٹینشن بھی آسل کی ادروائز اس نوول میں کوئی ایسا دمخم ہوتا تو یہ اپنے نام سے لکھتے چنانچہ اب لکھ لیا ہے اسے پذیرائی مل گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ نام کی رقم خواتین کے حقوق پر استعمال کریں وہ آگے سے کہہ سکتے ہیں رازق الخیری جو راشد الخیری کے ساب زیادے ان کا رسالہ تھا اسمت کے نام سے تو وہ اس میں خواتین کے نام سے لکھا کرتے تھے خواتین کو انکرج کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت بڑی انہیبیشنز تھیں اور لوگ اپنی خواتین کو اجازت نہیں دیتے تھے لکھنے کی تو وہ اس طرح سے انکرج کرتے تھے کہ خواتین اپنے مسائل پر اس طرح سے لکھنا شروع کریں میں نے اپنی لائف کا پہلا رومانٹک نوول پڑا تھا دیکھیں سنم پتھر کے یہ میں آٹھویں میں تھا شاید تو بڑا زخیم نوول تھا اللہ اللہ بہت کاری سی پائیں اور یہ مینہ ناز نے لکھا مینہ ناز ایک آدمی ہے اور انہوں نے مینہ ناز کڑی سمائی کپڑی آس تو تین حضرات ہم لیتے ہیں گرے کمر ساتھ سے یہ مہنے پتا لگ رہے ہیں مونڈا ہے پہلے ناول پا رہے ہیں آئیشہ مونڈا 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 مونیر کسوری کا مزدر جودو سخا ہے مدینہ حسن فطرت کا ہے ملکز ملکز کیونکہ مدینے میں جمال مصطفی ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش آزم سے جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفی جس کی پہچان ہے روزہ مصطفی جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ